اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ مجھے امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے دوستو یہ ویڈیو پاکستان کے ایک نوجوان کرکٹر پر مشتمل ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس طرح اس خراری نے اپنے کیریئر کے اگاز سے لے کر آئی تک کا سفر تیہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرفارمس اور ریکارڈ پر بھی کچھ بات کریں گے لیکن اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہاں میں آپ کو یہ یاد کرواتا چلوں اگر آپ نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو اس چینل پر اس جیسی مزید ویڈیوز کے بارے میں لیٹس اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو ناظرین میں بات کرنے والا ہوں پاکستان کے نوجوان کرکٹر حسان خان کے بارے میں حسان خان کرکٹر میں ایک آرونڈر پلیئر ہے یہ لیفٹ آم سے سپن بالنگ اور رائٹ ہینڈ سے بیٹنگ کرتے ہیں حسان خان کہتے ہیں انہوں نے اپنی کرکٹ اس وقت شروع کی جب وہ اپنی والد کے ساتھ کھیلنے جائے کرتے تھے ادھر سے ہی ان میں کرکٹ کا شوق آج ساتھ بننا شروع ہوا اس کے بعد حسان خان نے نیشنل بینک کرکٹ اکیڈمی سے اپنی انڈر ٹویل کرکٹ کھیلنا شروع کی انڈر ٹویل کے بعد اس نے انڈر سکسٹین کھیلنا شروع کی اور وہاں سے پاکستان کی انڈر نائیٹین کلکٹ ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ماضی میں حسان خان کراچی انڈر نائیٹین کراچی زون سکس سے بھی کھیلتے رہے ہیں اس کے علاوہ وہ زونر کلکٹ میں کراچی کے نمائندگی بھی کر چکے ہیں وہ اپنی سپن بالنگ میں نیوزیلینڈ کے گریٹ ڈینیو وکٹوری کو فالو کرتے ہیں وہ ڈینیو وکٹوری کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اس کے علاوہ وہ انڈیا سپن بالر جد دے جا اور سیڈ لنگکن سپن بالر حیرار کی طرح پالنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ان سے بھی سیکھتے رہتے ہیں دوستو اگر حسان خان کی انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کے لیے کھیلنے کی بات کی جائے تو یہ انڈر سکسٹین انڈر نائیٹین لیول پر پاکستان کے لیے کھیل چکے ہیں حسان خان کی انٹرنیشنل میں کارگردگی اور نیچرل کرکر ٹیلنٹ کی بنیاد پر انہیں انڈر نائیٹین ورلڈ کاف دودہ ستار انڈر نائیٹین ٹیم کپتان مقرر کیا گیا اس کی کپتانی میں پاکستان انڈر نائیٹین کرکر ٹیم سمی فائنل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی حسان خان پاکستان سوپر لیگ کے دوسرے ایڈیشن میں پہلی دفعہ کوئٹا گریڈیئیٹر کی طرف سے کھیل دے یہ پاکستان کے ان چند پلیئرز میں سے ایک ہیں جو پاکستان سوپر لیگ کے لیے 18 سال سے کام امر میں کھیلنے کے لیے سیلیکٹ کیے گئے ناظرین اگر حسان خان کی پی ایس ایل سیکنڈ ایڈیشن میں پرفارمس کی بات کریں تو یہ اپنی ٹیم کے لیے بہت اچھا کھیلے حسان خان اپنی بالنگ اور بیٹنگ دونوں سے بہت ہی اچھا کھیلے یہی وجہ ہے کہ وہ ایک سے زیادہ پی ایس ایل کے میچوں میں مین آف دی میچ بنے پی ایس ایل سیکنڈ ایڈیشن میں اچھا کھیلنے کی وجہ سے کوٹا گلیڈی ایٹر نے حسان خان کو ایک دفعہ پھر پاکستان سوپر لیگ کے تیسری ایڈیشن کے لیے سیلیکٹ کیا حسان خان کہتے ہیں کہ انہیں پاکستان سوپر لیگ اور دوسرے کومنٹ ٹورنمنٹ میں کھیلنے کا بہت فائدہ ہوئے کیونکہ یہاں سے اسے بہت سیکھنے کو ملا وہ مزید کہتے ہیں کہ یہی تجربہ ان کے پاکستان انڈر نائٹین ٹیم کی گپتانی میں بھی کافی کام آیا اپنے ایک انٹرویو میں حسان خان کہتے ہیں کہ پاکستانی لوگ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں اور اپنے لوگوں کے لیے کھیلنا اس کے لیے قابل فخر بات ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے زیادہ سے زیادہ اچھا کھیلیں تاکہ ان کی ٹیم دوسری ٹیم آز کی نسبت ایک سٹپ پاگے نظر آئے دوستو حسان خان کی موجودہ پر فارمس اور ٹیلنٹ کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پلئر آنے والے وقت میں کرکر کی دنیا سے بہت سی کامیابییں سمیٹے گا لیکن یہ تو کہنا قبل از وقت ہے کہ حسان خان کرکر میں کتنا کامیاب ہوگا لگتا یہی ہے کہ اس کھلاڑی کا کرکر میں مستقبل کافی روشن ہے آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حسان خان کرکر میں بہت زیادہ کامیابییں سمیٹے اور اپنے اور اپنے ملک کا نام روشن کرتا رہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور دیجئے گا شکریہ